جوب پندرہ اکیس میں آپ کو پروسپیرٹی ورڈ ملتا ہے اور اس کی سٹرونگ نمبر میں عبرو میں آپ کو جانا پڑے گا اور پروسپیرٹی کی ڈیفینیشن آپ کو وہاں پر ایک میننگ ملے گا اور وہ میننگ ہے وہاں پر رکھا شالوم شالوم اس پروسپیرٹی ورڈ کے نیچے اتریں گے سٹرونگ نمبر میں جائیے گا تو آپ کو لفظ ملے گا شالوم شالوم کو جب آپ ڈیفائین کریں گے لفظ کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے nothing missing, nothing broken completeness, soundness perfection, word of God سے based upon word of God so اگر میں prosperity define کروں جو بائبل یا خدا define کرتا ہے تو خدا define ایسے کر رہے ہیں کہ soundness, completeness perfection nothing missing کچھ بھی گائے بنا ہو nothing broken کچھ بھی توڑ پڑ کا شکار ہو یہ ایک اولا دیا میں نے پھر prosperity کا ایک اور strong number بھی آپ کو مل جائے گا لیکن حوالہ پھر آپ کو ایک prosperity کا word ملے گا اور اس کا strong number وہاں میں لکھا good اور pleasant prosperity کو define کیا خدا کے کلام نے اچھائی سے اور خوبصورتی سے یا نفاست سے pleasant سے جو دیکھنے میں بھی اور experience کرنے میں بھی بھلا لگ good پھر ضبور 30 اس کے چھٹی آئیت میں ایک word ملے گا آپ کو وہاں بھی prosperity ملے گا آپ کو شہلہ ورڈ ہے غالباً وہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے ease comfort prosperity کو جب بائبل define کرتی ہے تو پھر prosperity کی definition میں ایک اور لفظ آ گیا ease comfort اور خوبصورتی آئیت میں چھٹی آئیت میں نظور ل времени موسیقی